اس موڈیول میں ہم فائلم پلیٹی ہیلمنثیس کی کلاس ٹریمیٹوڈا، لیور فلوک کی باڈی وال کے کریکٹریسٹکس اور اس کے جنرل فیچرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیور فلوک یا فائلم ٹریمیٹوڈا، فائلم پلیٹی ہیلمنثیس اس کے اندر آل موسٹ آل دا ورڈ آور ایٹ تھاؤزنڈ سپیشیز جو ہیں پیرا سیٹک فلیٹ ورمز کی موجود ہے اور یہ اس میں سے کلاس ٹریمیٹوڈا جو کہ جن کو کومنلی ہم فلوکس کہتے ہیں یوزیولی لیور فلوکس جو ہیں دے آر فلیٹنڈ ان باڈی شیپ اور جتنے بھی اڈلٹ فلوکس ہیں یہ ہمیں فری لیونگ فارمز پہ نہیں ملتے بلکہ فلوکس جو ہیں یہ پیرا سائٹس ہیں موسٹلی فلوکس جو ہیں یہ ورٹی بریڈز چاہے اس میں ہیومن بینگز ہے ہیومن بینگز ہے یا گوٹ ہے یا کاؤ ہے بفلو ہے شیپ ہے اس کے اندر جو ہے یہ پیرا سٹیٹک موڈ آف لائف اختیار کریں گے جبکہ ان کی امیچور سٹیجز جو ہیں وہ ہمیں ان ورٹی بریٹز کے اندر انسیسٹڈ فارمز میں یا پلانٹس کے ساتھ اٹیشٹ فارم میں ملیں گی تو فائلم لیور فلوکس جو فائلم ٹریمیٹوڈا ہے اس میں لیور فلوکس جو ہیں یہ اپنے لائف سائیکل میں ورٹی بریٹ اور ان ورٹی بریٹ دونوں کو ایزہ ہوس استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کی سپیشیز جو ہیں they are of great economic importance کس طرح سے ہیں کیونکہ یہ بہت سی ایسی diseases cause کرتی ہیں جس سے ان انیمالز کی پاپولیشن یا ان کا میڈ یا ان کی ملک کی کپیسٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی تو یہ انسانوں کے لیے economic loss کا باعث بنیں گے اب جہاں تک ان کی باڈی شیپ کا تعلق ہے زیادہ تر لیور فلوکس جو ہیں they are flattened ان کی باڈی جو ہے oval to elongated اور ان کا سائز جو ہے less than 1 mm سے لے کے 6 cm in length ہے زیادہ تر لیور فلوکس جو ہیں یہ host cells کے اوپر feed کریں گے کیونکہ being a parasite یہ independent feeding pattern نہیں رکھتے اور ان کا digestive tract جو ہے mouth سے start ہوگا اور muscular تک جائے گا اور ان کے اندر جو ہے pumping type of pharynx موجود ہے پھر اس میں pharynx کے posterior side پہ digestive tract present ہے اور digestive tract جو ہے that is divided into two blind variously blind pouches جن کو ہم کہیں گے سی کا اب آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ free living اور parasite کے digestive system کے اندر بھی بہت difference ہے کچھ ایسے flux بھی ہیں اور ان کی body wall کا structure جو ہے that is similar for all liver flukes and it gives an excellent example of evolutionary adaptation for the parasitic way of life اور ان کی epidermis جو ہے this normally has an outer layer اور اس outer layer کو ہم کہتے ہیں tegment tegment that outer layer is called tegment tegment جو ہے normally یہ ایک layer بنائے گی جس کو ہم کہیں گے syncytium syncytium کیا ہے continuous layer of fused cells جبکہ tegment کی جو outer zone ہے this normally consists of organic layer of proteins and carbohydrates اور جب protein اور carbohydrates مل کر یہ layer بنائیں گے تو اس layer کے لیے ایک خاص نام ہے glyco calyx اب یہ glyco calyx جو ہے اس کا کیا رول ہے glyco calyx help کرتا ہے nutrients کی absorption میں waste کے transportation میں gases کی across the body wall اور یہ liver fluke کو protect کرتا ہے against the enzymes of the host اس کے علاوہ اس zone کے اندر micro willi بھی موجود ہے they also facilitate in the nutrient exchange between the host and the fluke cytoplasmic bodies جن کے اندر nuclei موجود ہے بہت بہت سارے دوسرے organelles موجود ہیں they lie blow the basement of membrane پھر اس کے اندر cylinder cell processes جن کو ہم cytoplasmic bridges کہیں گے یہ بھی موجود ہیں ان cytoplasmic bridges کا کیا رول ہے یہ normally connect کرتے ہیں cytoplasmic bodies کو tagument کے زریعے outer zone ان کے ساتھ اس ڈائیگرام سے آپ easily دیکھ سکتے ہیں کہ جو fluke ہے اس کے general features کیسے ہیں اور اس کی body wall کے characteristics کیا ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں outer body layer سے spine is projecting out there are muscles layers there are parenchymal layer golgi body is present tegumentary cell wall is present mitochondrion is present nucleus is there to control all the body functions تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ liver flux جو کہ parasites ہے host body کے اندر رہیں گے اس لیے اس کے systems اتنے well developed نہیں ہیں اس کے digestive system جو تھا that was quite elongated branched کیونکہ اس نے continuously host کی body سے feed کرنا ہوتا ہے تو independent living system میں اور parasite کے body systems میں there is a quite difference اور وہ ہمیں fluke کی example سے quite evident